نمشہ دوستوں میرا نام ہے راحل اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے اوبجیکٹ اورینٹیٹ پروگرامنگ یعنی کہ اوپس کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم لوگ پی ایچ پی میں کیسے یوز کرتے ہیں دوستوں اوپس بسیکلی ایک کنسپٹ ہے ایک پددتی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک طریقہ ہے کام کرنے کا جو کہ ہماری ریل لائس سے بہت ملتا جلتا ہے اور اسی کو ہم لوگ پروگرامنگ میں اتارنا چاہتے ہیں جس کو ہم نے اوپس کنسپٹ کا نام دیا ہے تو اوپس ہوتا کیا ہے اوپس کنسپٹ میں بسیکلی دوستوں ہر چیز ایک اوبجیکٹ ہوتی ہے جیسے اس کا نام ہے اوبجیکٹ اورینٹیٹ پروگرامنگ تو ہر چیز ایک اوبجیکٹ ہوتی ہے اور اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے وہ جاننے کے لیے ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہماری آس پاس کی دنیا اوبجیکٹ سے بھری پڑی ہے ہر چیز ہمارے دنیا میں ایک اوبجیکٹ ہوتا ہے جیسے کی جس کمپیوٹر پہ آپ ابھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ایک اوبجیکٹ ہے ایک ٹیبل ایک اوبجیکٹ ہے ایک مونٹر ایک اوبجیکٹ ہے ایک فان A.C. cooler ایک کار ہر چیز ایک اوبجیکٹ ہے اوبجیکٹ میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک اس کے اٹربیوٹس ہو سکتے ہیں اور ایک اس کے بےہویرس ہو سکتے ہیں تو ایکسیامپل کے لئے ہم لوگ سمجھتے ہیں جیسے ایک مونیٹر جس مونیٹر پہ ابھی آپ اس کو دیکھ رہے ہوگے اسی کو ہم لوگ لے کے چلتے ہیں تو مونیٹر بھی ایک اپجیکٹ ہے اس میں اس کے اٹریبیوٹس کیا کے ہیں اس کا موڈل نمبر اس کا اٹریبیوٹ ہے اس کا سکرین سائز اس کا اٹریبیوٹ ہے اور اس کے بیہیوئر ہوتے ہیں جیسے مان لیجئے سپیکرز والا جو مونیٹر ہوتا ہے اس میں وولیوم اپ وولیوم ڈاؤن آن آف ہر مونیٹر میں ہوتا ہے آن آف اس کا بیہیوئر ہوتا ہے اور یہی چیز جب ہم پروگرامنگ میں اتارتے ہیں تو جو جو بھی ہمارا اوبجیکٹ ہے اس میں اس کے ویریبلز ہوتے ہیں جو کی اس کے اٹریبیوٹس ہو گئے اور جو اس کے فنکشنز ہوتے ہیں وہ اس کا بیہیوئر ہو گیا تو ہم use کیسے کرتے ہیں وہ ہم لوگ دیکھیں گے سب سے پہلے php کی اگر ہم بات کریں یا کسی بھی پروگرامنگ لیگمی میں جب ہم oops پہ کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے class define کی جاتی ہے اس کا syntax اس طرح سے ہوتا ہے class monitor اور curly braces یہ class define کرنے کا syntax ہے ان دو بریکٹس curly braces کے بیچ میں جو بھی data آئے گا جیسے ہم لوگ فنکشن میں کرتے ہیں وہ اس class کا member ہوگا وہ data member کہہ لو آپ attribute کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو کچھ لوگ اس کو variables کو data member اور functions کو methods بولتے ہیں کچھ languages میں کچھ لوگ اس کو behavior اور attributes بولتے ہیں اور اگر variables اور functions اگر ہم simplify کر کے آسانی طریقے سے سمجھنا چاہے ہیں تو variables اور functions ایک class میں variables ہوتے ہیں اور functions ہوتے ہیں جو ہم پہلے define کرتے ہیں جیسے کوئی بھی function اگر ہمیں use کرنا ہے تو پہلے ہم function define کریں گے یہ function add جس میں ہم لوگ دو variables لے لیں $A, $B اور return $A plus $B اور بعد میں ہم لوگ اس کو use کرتے ہیں کچھ اس طرح سے add کرنا ہے 4 اور 5 کو تو کچھ اس طرح سے ہم لوگ اس کو use کرتے ہیں اسی طرح سے classes بھی ہیں پہلے ہم لوگ اس کو define کرتے ہیں class کو اور بعد میں اس کو use کرتے ہیں تو define کیسے کرتے ہیں وہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے class یہ keyword ہے class define کرنے کا یہ gaps اور small کیسا بھی ہو سکتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا class monitor ہم لوگ نے define کی تو اس میں ہم لوگ اس کے attribute بناتے ہیں attribute variable define کرنے کے لئے function میں تو ہم لوگ simply اگر ہمیں کسی function کے اندر use کرنا ہے تو کچھ اس طرح سے کرتے تھے کرتے ہیں $ABC is equal to 5 کچھ اس طرح سے کرتے ہیں لیکن class میں وہ تھوڑا سا لگے class میں define کرنے کے لئے دو طریقے ہیں جو php 4 تھی ہم var سے define کرتے تھے جیسے ہم لوگ javascript اگر آپ use کرتے ہیں تو javascript میں کچھ اس طرح سے کیا جاتا ہے var model کرتے تھے اور php 5 جو ہے اس میں public ڈالر model کر سکتے ہیں آپ public private بھی اس کی properties ہوتی ہیں جو ہم لوگ restrict کر سکتے ہیں کہ کون کو use کرے گا وہ چیز ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے فیلال کے لئے public model public یعنی کے جو سب جگہ سے accessible ہو اس کو ہم لوگ restrict کر سکتے ہیں کہ یہ private ہوگا جو within the class use ہو سکتا ہے یا protected ہوگا وہ inheritance میں مطلب کافی ساری چیزیں ہم لوگ بعد میں سمجھیں گے فیلال کے لئے public dollar model public dollar volume اب ہم چاہیں تو اس کو default value بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں for example one ہم نے دے دی کیونکہ monitor جب آپ نیا لائیں گے یا اس کو ہم لوگ tv کر لیتے ہیں زیادہ اچھا ہے میرے خیال میں ایک tv ہے جس کی volume monitor میں volume ہو یا نہ ہو tv میں تو volume ہوتا ہی ہے تو ایک tv کی class بنا لیے ہم نے جس کا model number ہوگا وہ بھی ہم by default set کر دیتے ہیں xyz model بنے اس کا number رکھتے ہیں ہم ایک نیا tv launch کرنے والے جس model number یہ ہوگا اس میں behavior add کریں گے وہ کس طرح set کریں گے وہ function بنائیں گے function volume dollar this volume plus increment ہو جائے گا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ dollar this کیا ہے dollar this refer کرتا ہے اس particular object کو یہاں ہم دیکھیں تو اس tv کو جس tv پہ ہم لوگ volume increase یہ function call کریں گے volume up تو اس tv کا volume plus plus کرنا ہے کیونکہ اس class سے اب یہ class ہم ڈیفائن کر رہے ہیں تو اس class سے ہم multiple tv بنا سکتے ہیں tv1 tv2 tv3 اب ایک tv اگر company بناتی تو ایک ہی نہیں بناتی اس model کے بہت سارے tv ہوتے تو اس class سے multiple tv ہم بنا سکتے ہیں تو ہر جس tv کا volume ہم بڑھائیں گے اس ہی ڈالر this volume minus minus تو اس tv کا ہمیں volume گھٹانا ہے تو فیل سمجھنے کے لئے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں اب ہم نے یہ class define کر دی لیکن اگر میں اس file کو run کروں گا یہ میں اوپس کے اندر بنایا ہے اس کو میں run کروں گا تو کچھ نہیں گا کیونکہ ابھی تک ہم نے نہ object بنایا نہ کوئی method call کیا اس object کا صرف class define کیا اگر آپ کھیں function define کر دیں گے اس کو call نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں display ہوگا اس طرح class بھی صرف define کیا بھی کوئی function call نہیں کیا صرف define کیا تو call کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں object بنانا پڑے گا مان لیجئے ہم نے نیا tv بنانا تو dollar tv is equal to new tv اس طرح سے ہم نے نیا object بنائی اس tv class کا dollar tv 1 کر لیتے ہیں اور dollar tv 2 کر لیتے ہیں new tv ابھی ہم نے save model کے 2 tv بنا لی جب ہم اب ہم اس ایسے goal کرتے ہیں ابھی echo dollar tv 1 arrow volume ابھی echo کریں گے تو 1 آئے گا کیونکہ جب ہم نے tv نیا بنائی تو اس کی volume 1 ہے اس طرح سے جو ہم نے دوسرا tv بنایا ہے اگر ہم tv 2 کر دیتے ہیں تو اس کا volume بھی 1 آئے گا کیونکہ دونوں default tv ابھی تک ہم نے کسی کے remote چھ اس کی آواز بڑھائی نہیں ہے تو اگر اب ہم اس سے پہلے dollar tv 1 volume up کر دیں تو یہ کیا کرے گا tv 1 کی volume increase کرے گا اور یہاں پہ ہم echo کر آرہے tv 2 کی volume تو یہ پھر بھی 1 آئے گا لیکن یہی پہ آپ دیکھ سکتے tv 1 کی volume جو ہے وہ 2 ہے کیونکہ ہم نے یہاں بڑھائی ہے اب سمجھ رہے یہ encapsulation یہ الگ الگ کرنے کا concept ہے code manage ability code manage کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور reusability یہ آپ نے class define کر دیا اپ tv تو یہ tv آپ کو کسی ٹی بنانا ہے وہ آپ کہیں بھی use کر سکتے ہیں یہ class کو آپ ایک file میں save کر دیجئے وہ include کریں جہاں بھی وہاں پھر simply new tv ڈی وی بن جائے گا اس میں volume up down یہ سارے function جو بھی آپ نے اس میں بنا کے رکھے ہیں وہ آویلیبل ہوں گے تو code reusability reusability بڑھ جاتی ہے اور الگ الگ کر کے آپ code manage کرنا سمجھنے کے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے tv1 اور tv2 ہم یہاں پہ tv2 کی volume بھی increase کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو tv2 کی volume بھی 2 ہو جائے گی اب مان لیجئے increase کی تھی ہم نے tv1 کی volume down کر دی volume down تو وہ واپس ایک پہ آ جائے گی لیکن tv2 کی volume 2 ہی رہے گی کیونکہ ہم نے increase کیا ہے اس کو decrease نہیں کیا ہے اب یہاں پہ اگر tv1 کی volume دیکھو گے تو پھر سے 1 ہوگی کیونکہ ہم نے ایک بار بڑھائی tv1 کی volume اور پھر tv1 کی volume گھٹا دی تو وہ ایک سے دو پہ گئی پھر دوسرے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا دوسرے میں بڑھائیں گے یا گھٹائیں گے تو پہلے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا تو concept class آپ نے ایک بار define کر دی تو آپ اس کو سمجھ پائیں گے اس کو use کر پائیں گے الگ الگ ٹی وی بنانے میں اگر model دیکھیں گے مان لیجئے model تو abc ہے x y z sorry ہم نے define کیا تھا اوپر x y z تو یہ value ہمیں یہاں مل رہی ہے model جو اس کا model eco کرا رہے ہے اب یہاں چاہیں تو اب اس کو change بھی کر سکتے اب ایک سکنڈ میں نے پہلے eco کرا دیا یہاں پہ اور اب eco کراتے ہیں $ tv 1 model تب tv1 کا model abc ہوگا لیکن tv2 ہے ہمارا اس کا model x y z ہی ہوگا کیونکہ اس کو ہم نے change نہیں کیا ہے ابھی دیکھ abc ہے وہ row x z ہے تو اس طرح سے یہ ہوتے ہیں objects اب اس میں بہت سارے features ہیں object oriented programming جیسے encapsulation inheritance polymorphism etc وہ سب ہم دیکھیں گے اپنے next ویڈیو میں ابھی تک کے لیے یہ بہت ہے اور آپ اس کو try کیجئے اپنے پاس اگر کوئی problem آتی ہے تو آپ کمنٹس میں شور سکتے ہیں میں آپ کو جواب ضرور دوں